بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس میں ہوں غلام مرسول ہماری آج کی وڈیو ہے کیا ہم اے ڈی سی اور بی کم کے بعد ایم میں انگلیش کر سکتے ہیں ڈیو سن سب سے پہلے تو جانئے کہ اے ڈی سی کیا ہے اور بی کم کیا ہے ڈیو سن اے ڈی سی سٹینڈ فر اسوسیٹ ڈگری ان کامرس پہلے جو ٹو ایئرز پروگرام ہوتے تھے لائک از بی کم ہے اور اس کو رینیم کر کے اس کو اے ڈی سی کا نام دے دیا گیا ہے اسوسیٹ ڈگری ان کامرس یہ ٹو ایئرز پروگرام پہ ہم بات کر رہے ہیں اب سٹوڈنٹ کا پوچھا جانا والا یہ سوال تھا سر کیا ہم اے ڈی سی یا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے آج سے ایک پانچ سات سال پہلے بی کم کیا ہوا ہے ٹو ایئر پروگرام کیا وہ اس پروگرام کے بعد اے ڈی سی آپ نے کیا یا آپ نے پہلے بی کم کیا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد اے ڈی سی کر سکتے ہیں لیکن کیسے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اے ڈی سی یا بی کم کے بعد آپ ریگولر اے ڈی سی نہیں کر پائیں گے کوئی بھی پبلک سیکٹر کی انورسٹی یا پرائیوٹ سیکٹر کی انورسٹی آپ کو ریگولر اے ڈیگری آفر نہیں کرے گی کی ریزن ڈیٹ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے سیکنڈ یئر کے بعد ٹو ہنڈرڈ مارکس کا انگلیش کا سبجیکٹ پڑا ہوگا تو دن وہ اے ڈیگلیش کے لیے الیجی بل ہیں یا ان کو بی اے ڈی سی انگلیش کے فیفت سمیسٹر میں اے ڈیمیشن مل جاتا ہے اب پھر اگر آپ اے ڈی سی یا بی کم کے بعد اے ڈیمی انگلیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہوگا ڈیر سٹوڈنٹ آپ پرائیویٹ اپنا ایڈمیشن بھیج کر اے ڈیگلیش کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیٹر پرائیویٹ آپ ایڈمیشن لائیک از پنجاب یونپسٹی ہے وہ پرائیویٹ اے ڈیگری آفر کر رہی ہے بهہو دین زکریہ یونپسٹی آفر کر رہی ہے اور سرگودہ یونپسٹی آفر کر رہی ہے اسلامیٰ یونپسٹی آفر کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے دیگر یونیورسٹی جنسی ہیں وہ بھی ایم می انگلیش پرائیوٹ آفر کر رہی ہیں تو آپ کسی اکیڈمی میں کسی ادارے میں اپنی تیاری کر کے ایم می انگلیش پرائیوٹ کر سکتے ہیں اے ڈی سی یا بی کم کے بعد دراصل مطلب ہے کہ بی کم کو رینیم کر کے ہی مطلب ہے کہ اے ڈی سی اس کو دے دیا گیا اسوسٹیٹ ڈگری ان کامرس تو سو یہ اب آپ کے لئے اپورچونٹی ہے کہ آپ بی کم یا اے ڈی سی کے بعد ایم می انگلیش کر سکتے ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی کہ اے ڈی سی یا بی کم کے بعد اگر ایم می انگلیش کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اور ایم می انگلیش کے بارے میں یا بی ایس انگلیش کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جانسی ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے فور ایک زیمپل ایم انگلیش کیا ہے ایم انگلیش کا الیجی بلٹی کرائیٹ ایریا اس کا دورانیا اس کے فی پیکجی سے اور اس کے بعد میجر ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے جس میں جاب زافر ہوتی ہیں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا اکھا رکھے گا فی امان اللہ